جفت اور تاک یعنی ایون اور آرڈ فنکشنز کے بارے میں ایک بات بتاتے چلوں کہ فنکشنز اور نمبرز میں جفت اور تاک یعنی ایون اور آرڈ میں کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں مثلا ایون فنکشنز سیمیٹرکل ہوتے ہیں یعنی ایک سائیڈ دوسری سائیڈ پہ منقص ہوتی ہے جیسے کہ یہ اور اگر ایکویشنز میں دیکھا جائے تو ان میں ایکس کی طاقت ایون ہوتی ہے یعنی دو چار چھے آٹھ وغیرہ جبکہ آرڈ فنکشنز یا تاک فنکشن سیمیٹرکل نہیں ہوتے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور ان میں ایکس کی طاقت تاک یا آرڈ ہوتی ہے مثلا ایک تین پانچ ساتھ وغیرہ تو اسی بات کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ ایف آف ایکس جو ہے وہ ایکس کی طاقت این کے برابر ہے جس میں جس میں اگر این ایون ہو تو فنکشن بھی ایون ہوتا ہے اور اگر این آرڈ ہو تو فنکشن بھی آرڈ ہوتا ہے یا تاک ہوتا ہے مگر دھیان رہے کہ فنکشن اس سے مشکل ہوتا جائے یعنی اس میں اور چیزیں ڈالتے رہیں اور کامپلیکس ہوتا جائے گا اور بڑا ہوتا جائے مثلا اگر میں لکھوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرڈ فنکشن ہوگا کیونکہ یہاں پہ ایکس کی طاقت تین ضرور ہے مگر یہ پلس ون بھی تو ہے اور نہ ہی ہم اسے ایون کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اس کو بنائیں اور اس کی شکل پر غور کریں یا آپ ویلیوز ڈال کر دیکھیں گے تو یہ دونوں ہی نہیں ہوگا کہیں آرڈ ہے اور کہیں ایون ہے یا اگر ہم ٹرگنومیٹرک فنکشن کی بات کریں مثلا میں اگر آپ کو دے دوں تو یہاں تو فنکشن کا ہی سوچ کر اکثر سٹوڈنٹس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ایون اور آرڈ تو بہت بات کی باتیں ہیں یعنی یہ چال تو اچھی ہے جو کہیں کہیں ہمارے کام ضرور آ سکتی ہے مگر اصول نہیں ہے لہٰذا اسے استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتی ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھئے تب یا زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے روجو کیجے موسیقی